موسیقی 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 اور یہاں پر دیکھئے تیسری رنگ ٹون ہے بریج کی وہ سلیک کی تو بھی آواز نہیں آئی تو اس میں جو ہے آواز نہیں آ رہی ہے اور دیکھئے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی جو وولیوم ہے وہ بلکل فل ہے دیکھئے بلکل فل وولیوم ہے اس میں تو فرنس اس کو کیسے ٹھیک کریں گے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کا مدربوڈ اس کو باہر نکال لینا ہے اس میں جو ہے آوڈیو کی آئیسی ہے جو چھوٹے فونس ہیں مائکیں ان میں یہ اپنے اگر آتی ہے تو آپ کو پاور آئیسی چینج کرنے پڑتی ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو پاور آئیسی چینج نہیں کرنے اس میں الگ سے اس کی آوڈیو کی آئیسی دی ہے جس میں آپ کا ہینڈ فری کا سیکشن ہے سپکر کا سیکشن ہے مائک کا سیکشن ہے اوپر جو سیکنڈری مائک ہے اس کا بھی سیکشن ہے تو میں نے اس خیمیٹک ٹائیگرام میں اس کو چیک دیا اس میں چیک کرنے بعد مجھے پتا لگا کہ اس میں دیکھئے یہاں پر جو ہے ایک پتے لگی ہوتی ہے اس آئیسی کے اوپر یہ جو آئیسی ہے اس کی اسی کام کے لیے ہے اس کے اوپر جو نمبر ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اوپر دبلو سی ڈی نائن تری ٹو سیکس ہے یہ آئیسی ہے اس نمبر کی اور اس میں جو ہے آپ کا ہینڈ فری کا سیکشن ہے رنگر کا سیکشن ہے مائک کا ہے سپکر کا سب کو جو ہے اسی کے اندر انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس میں پاور آئیسی آپ کی یہاں پر الگ دی ہوئی ہے تو فرینڈ سے اس کو آج میں چینج کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں اور دیکھیں کہ یہ پروبلم آری سول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کو جو چینج کرنے کے لیے ہے میرے پاس سے میں نے ایک ایک آئیسی ہے وہ اڈجسٹ کری ہے یہ میرے کو بھی آن لائن نہیں ملی تو ڈبلو سی ڈی نائن تھری ٹو سیکس یہ آئیسی ہے یہ ساتھ دیکھتے ہیں بلکل چھوٹی سی ہے یہ آج ہم اس میں لگائیں گے سب سے پہلے جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کام کرنا سب سے پہلے اس کو ہم آئیسی کو اتار لیں گے ایسیم ڈی کی ہیلپ سے ہم اس کو جو ہے مدر وڑ کے اندر سے نکال لیں گے دیکھیں یہ جو ہے آئیسی ہے اس کو اب ہم نکال لیں گے اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی پیشٹ ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں گے ہلکی سی اب جو ہے ایسیم ڈی بھی ہیلپ سے اس کو باہر نکال لیں گے آپ کو اچھے سے لکھائیں گے اس لئے میں اس کو دورہ ساڈگیسٹ کرنا ہوں آپ یہ اب اچھے سے دیکھ پائیں موسیقی 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 اس میں یہ جو آئیسی ہے اس میں پہلے ایک بار میں نمبرنگ کر لیتا ہوں کہ اس میں جو آئیسی ہے اس کی ڈوٹ کس طرف ہے کیونکہ اس میں جو ہے نیچے کوئی بھی بلینک پن نہیں ہے تو پتہ نہیں لگ پائے گا بعد میں کہ یہ کس طرف لگے گی تو اس لئے میں اس میں ڈوٹنگ کر لیتا ہوں تو اس کنارے پر یہاں پر اوپر کی طرف اس میں جو ہے آئیسی کا ڈوٹ ہے تو میں نے یہاں پر ابھی نشان کر لیا اب ہم اس کو اتارتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آئیسی کلکہ پر لگی ہوئی ہے بھی بھی تو ہم اس کو نکالیں گے اس میں الگ سے انٹیگریٹ کی گئی ہے پھر بھی چھوٹے فالس کے اندر یہ آئیسی ہے پاور آئیسی ہوتی ہے اس میں یہ فالٹ آتا ہے یہ میرے پاس پنجاب سے آیا ہے اور اس میں جو ہے اس کو اوپرس میں لگا گیا تب اس میں یہ پروگرم آئی تھی اس میں آواز آنے جانے بند ہو گئی ساتھ اس میں رنگر ہے اس میں یہ آواز نہیں آ رہی تھی دیکھئے یہ جو آئیسی ہے وہ میں نے اس کی نکال دی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آئیسی ہے جو میں نے اس کی نکال دی ہے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مدربورڈ ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے یہاں پر آپ بولٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جو باقی بچی ہوئی بولٹس ہیں وہ بھی آپ اس میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں پھرنٹس اب جو ہے یہ ہمارا جو مدربورڈ ہے اس میں جو آئی سی ہم نے اتا رہی ہے اس کے نیچے یہ جتنی بھی سولڈرنگ بولٹس ہیں ایکسٹرہ ان کو ہم ساف کر لیں گے دی سولڈرنگ کر کے اس کے لئے ہم یوز کریں گے دی سولڈرنگ وائر کا اور اس سے ہم آسانی سے ساف کر لیں گے جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہم اسے کس پرکار سے ساف کرنا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھا رہا ہوں حالانکہ اس میں کافی کم جگہ ہے ساف کرنے کے لئے آپ کے پاس اگر باریک آئرن ہے تو یہ کام اچھے سی ہو پائے گا ابھی میرے پاس بہت زیادہ باریک آئرن اولیوبل نہیں ہے آپ کے پاس مائیکو آئرن ہے تو آپ اس سے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن وہ اچھے سی ہیٹ ہونا چاہیے تاکہ جو بولٹسیں ساف ہو جائیں تو ہم اس کی جو بولٹسیں ان کو ساف کر لیں گے دھیر دھیر کر کے چاروں تنف سے اسے ہم ساف کر لیں گے دیر کرنے کے لئے میں آپ کو معا کریں ہم ساف کرنے کے لئے ہی کامی کی ضرور کرنے میں ہی ہے اور وہ جو مائکرو آئرن ہوتا ہے اس سے ہم اسے ساف کر لیں گے یہ جو آئرن ابھی میرے پاس نہیں جیدہ کرو نہیں ہو رہا تو اس لئے میں اسے ساف نہیں کر پایا اور آپ کے پاس اچھا سا آئرن ہے جو اچھا گرم ہوتا ہوتا تو اس سے ڈی سولڈرنگ کی پروسیس کر سکتے ہیں اسے یہ کافی اچھے سے ہو جائے گی موسیقی 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 فرنس ہماری تیسوڑن ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے ہلکی سی اور باقی رہ گئی ہے یہ ابھی ہو جائے گی ہماری یہ بھی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری تیسوڑن ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے جس میں جو ساؤنڈ کی پرولم ہے وہ اس آئیسے سے 99% ہو گئی ہو جائے گی اگر پھر بھی نہیں ہو پاتی ہے تو یہ اس کے سائیڈ میں ہی ایک 8 pin کی 8 pin کی ایک چھوٹی سی آئیسی ہے وہ بھی ہم چینز کر دیں گے جس سے ہماری پرولم ہے ہندر پرسینٹ سول ہو جائے گی اس میں جو ہے آواز نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے ایمائی میکس موڈل ہے یہ اور اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ آئیسی بھی لگا سکتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی اپنی پچھلی ویڈیو میں آئیسی لگانا بھی بتایا کہ آپ اس پر آئیسی لگا سکتے ہیں وہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو لا سکتے ہیں تو فرنس اب جو اس کے اوپر ہم جو ہے یہ آئیسی ہے یہ لگائیں گے میں نے اس میں پہلے ہی نشان لگا لیا ہے دوسی کے حساب سے میں یہ آئیسی ہے اس پہ اڈجسٹ کروں گا اس پرکار سے تو فرنس ہم تھوڑی سی پیسٹ لگا لیتے ہیں ہلکی سی اور اب جو اس کے اوپر یہ آئیسی ہے سیٹ کر دیتے ہیں بلکل اوکس کو ہم سیٹ کر لیں اور اب جو ہے اس کو ہیٹ کریں گے ٹھی جو کردة کون سمج کریں ٹھیک 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 موسیقی موسیقی فرینس دیکھئے یہ ایسی ہے وہ ہماری لگ گئی ہے تو سمجھے ایک ہلکا سا ہلا دینا ہے فلکل ہلکا سا اس سے کلکم ہو جائے گا کہ یہ ہماری ایسی لگ گئی ہے تو دیکھئے فرینس وہ ایسی ہماری لگ گئی ہے اب جو ہے مدربورٹ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو ابھی آن کر کے بھی دیکھیں گے اور جو ہماری پروگرم تھی ساؤنڈ گی وہ بھی چیک کریں گے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس میں سپلائی چیک کی میں نے سپکر کے پوائنٹس پہ جہاں پر ہمارے ڈنگر ہے وہ لگتا ہے تو وہاں پر سپلائی آ رہی تھی سپکر میں بھی سپلائی ہر جگہ آ رہی تھی لیکن جو وولیوم ہے وہ نہیں آ رہی تھی یہ ہینڈ فری میں ہینڈ فری جیک ہے اس میں جو فرس کی کی بڑڈ بٹی ہے وہ لگا دی گئی تھی اس کے وجہ سے اس میں آواز آنی جانی بند ہو گئی تھی تو چلیئے اب جو ہے ہم نے اس کے ایسے چینج کرتی ہے تو اب ہم اس کو آن کر کے بھی دیکھنے والے ہیں کہ اس میں ہمارے جو پروگرم سورک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ جو پروگرم اس کی پاور آئی سی میں نہیں تھی پاور آئی سی میں نے پچھلی ویڈیو مجھا آپ کو دکھائی وہ اس کی تھی اس میں میں نے اس کی پاور آئی سی چینج کر کے دیکھی لیکن وہ پروگرم اس کے لئے اندر نہیں تھی تو اس لئے مجھے دوبارہ سی ویڈیو بنانے پڑی سپیشل اس آئی سی کے لئے یہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا اس لئے سکیمیٹک ڈائیگرام دیکھا میں نے اس سے مجھے پتہ لگا کہ اس کی جو آئی سی ہے الگ دی ہے اس میں ساونڈ کا پورا سسٹم الگ سے دیا ہے اس لئے ہمیں یہ جو آئی سی چینز کرنے پڑی ہے تو اب یہ جب تک تھنڈا ہو جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں اس کو اب ساف کر کے ہم اس کو فریم میں لگا لیں گے ڈسپلے کنیکٹرز اور جو دوسری کنیکٹرز ہیں ان کو مدربورڈ میں کنیکٹ کر لیں گے اور پھر ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہماری جو پروبلم ہے سول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے اس کے جو بیٹی کنیکٹر ہے یہ اس پہ ہم جو ہے ڈسپاور سپلائی کو لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی سورٹنگ وغیرہ تو نہیں ہے جس سے کہ ہماری جو مدربورڈ میں کوئی اور پروبلم نہ آ چاہے یہ ابھی میں آپ کو یہاں سے تو نہیں دیکھا پاؤں گا میں اس کو خود دیکھ رہا ہوں ایک بار چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں کوئی اور پروبلم تو نہیں ہے تو ابھی تو اس میں کوئی بھی سورٹنگ نہیں ہے تو فون ہے اس کا جو ہمارا یہ مدربورڈ ہے میمیکس کا یہ ابھی اوکے ہز میں شورٹنگ نہیں ہے اس کا مطلب جو ہماری آئی سے لگی ہے وہ بلکل اوکے لگی ہے کہیں سے اس میں کوئی بھی جو پین ہے شورٹ نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے کنیکٹ کر لیں گے ہمارے فریم کے اندر یہاں پر ایک منٹہ پر ہوت کریے گا اب اس کے جو سارے پتے ہیں وہ ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو اون کر کے دیکھیں گے اس ساتھ ہی رنگ ٹون سے وہ بھی بجا کر دیکھیں گے کہ اس میں آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو یہ ہمارا فون ہے اس کو ہم اون کر لیتے ہیں یہ فون جو ہے ہمارا اون ہو گیا ہے کون ہمارا اون ہو چکا ہے اور آپ نے آواز سنی ہوگی اس میں آواز بھی جو ہے آ چکی ہے اس کے جو برائٹنس وہ مفل کر دیتا ہوں اور دیکھیں ابھی جو اس میں ہم رنگ ٹون بزا کر دیکھنے والے ہیں سیٹنگز کو اپن کرتے ہیں اور ابھی جو ساؤنڈ اور وائبریشن ہے اس میں چلتے ہیں یہیں سیدھے رنگ وولیوم ہے اس کو کم کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جیسا آپ آواز ہے سن سکتے ہیں اس میں جو آواز ہے وہ آ چکی ہے تو فرنس جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل آواز آ چکی ہے تو جیسا کہ ہماری جو پروبلم تھی اس میں آواز نہیں آ رہی تھی تو یہ جو ہے ہماری سول ہو چکی ہے تو فرنس سے یہ جو فون ہمارے پاس آیا ہے پنجاب سے ہمارے ایک سبسکرائبر کا ہی ہے تو انہوں نے میرے پاس کوریر سے بھیجا ٹھیک کرنے کے لیے تو یہ ان کا فون ٹھیک ہو چکا ہے تو اگر آپ بھی ہمارا اپنا کوئی فون اس پرگاری پروبلم میں ہو جو آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ ہمارے پاس بیج سکتے ہیں کوریر سے اور آپ کا جو فون ہے ہیوی دین ون ویک کے اندر ہم ٹھیک کر کے آپ کو واپس کوریر کرا دیں گے تو فرنس کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی سے لائک کریں شیئر کریں اور آپ اگر ہمارے چنل پر پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں جس سے آپ کو میری بنای ویڈیو کے نوٹیفکیشن مل جائے تو فرنس میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے اپنا بہت بہت شکریہ